بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وہ انہیں سر انجام دینے کے لئے اگر کوئی رشوت کا مطالبہ کرتا ہے تو ہمیں کون سی ریمیڈیز جو ہیں وہ آویلیبل ہوں گی ہم کیسے اس شخص کے خلاف کاروائی کریں کہ اسے اس کی نوکری سے بھی محتل کیا جائے اور اسے جو ہے وہ اس کی انکوائریز بھی لگیں اور اسے جرمانہ بھی اور سزا بھی ہو تو ناظرین سب سے پہلے جو ہے اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ کرپشن کا لیندین کا یا اپنی ڈیوٹیز جنہیں کرنے کے لئے وہ باؤنڈ ہیں انہیں سر انجام دینے کے لئے آپ سے وہ پیسے کا مطالبہ کرتا ہے یا کوئی اور پیسے سے ہٹ کے ادر وہ آپ سے بینیفٹ لینا چاہ رہا ہے تو آپ کو جو ہے ریمیڈیز آویلیبل ہیں آپ سب سے پہلے اس کے خلاف کیا کریں گے آپ ایک اپلیکیشن لکھیں انٹی کرپشن میں وہ آپ نے اپلیکیشن دینی ہے آپ اپنے مطلقہ زلے کے اندر جو موجود ہو یا آپ کا اگر تحصیل ہے تو تحصیل کے اندر اگر آپ کے آفیس ہے انٹی کرپشن کا تو آپ وہاں پہ جا کے اس بندے کے خلاف اپلیکیشن دیں اپلیکیشن میں پارٹی بنانے کے لئے آپ کو اس بندے کا سارا جو اس کا ہے اس کا جو ڈیپارٹمنٹ ہے اسے آپ نے پارٹی نہیں بنانا آپ نے صرف اس بندے کو پارٹی بنانا ہے جس کے خلاف آپ کاروئی کر رہے ہیں جس بندے نے آپ سے رشوت کا مطالبہ کیا ہے آپ جسٹ اسے پارٹی بنائیں اور جو کچھ جیسے اس نے آپ سے پیسے مانگے کتنے مانگے کیا کام ہے آپ نے وہ ساری سٹوری اس میں بیان کرنی ہے سٹوری جو ہے وہ واضح ہو لیکن ہو شارٹ آپ نے وہ بیان کرنی ہے اور ایک ایفیڈ ایوٹ ففٹی روپیز والا اس میں آپ نے بیان کرنا ہے کہ جی میں حلفاً بیان کرتا ہوں کہ اس بندے نے مجھ سے رشوت کا مطالبہ کیا ہے اب اب انٹی کرپشن میں آپ نے اپلیکیشن دے دی یہاں پہ آپ ایک بات کا خیال رکھیں کہ آپ نے اپلیکیشن سبمیٹ کروا کے چلے نہیں جانا بلکہ جب آپ اپلیکیشن دیں تو انٹی کرپشن والوں سے آپ اپنی اپلیکیشن کا جو ڈائری نمبر ہے یا جو فائل نمبر ہے وہ اس کا مطالبہ کریں وہ آپ کو ایک کوڈ دیں گے وہ آپ کوڈ لے کے وہ آپ ڈائری نمبر لے کے آپ پھر واپس آئیں اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کوڈ اس ڈائری نمبر کے اس فائل نمبر کے آپ کو بینیفٹس کیا ہے اگر انٹی کرپشن والے اس بندے کے خلاف اس امپلائی کے خلاف اگر ایکشن نہیں لیں گے تو آپ کو حق حاصل ہوگا کہ آپ بائیسے بائیس بی کی جو پٹیشن ہے وہ کوڈ میں انٹی کرپشن کے خلاف آپ فائل کر سکتے ہیں کہ جیناب میرا یہ ڈائری نمبر ہے میں نے انہیں بھی اپلیکیشن دی تھی اور وہ بندہ مجھے اب دوبارہ مسئل طالبہ کر رہا ہے میرا کام بھی نہیں ہو رہا اور میں نے انٹی کرپشن میں بھی یہ اپلیکیشن دی ہے یہ فلانس کا ڈائری نمبر ہے آپ انہیں آرڈر کریں اور انہیں طلب کریں کہ انہوں نے جو ہے اس کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا تو پھر کوٹ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اپنی ہدایت دے گی انسٹرکشن دے گی کہ آپ اس کے خلاف کار بھی کریں اور ان کی بھی انکوائری وہ کوٹ جانے اور وہ جانے اب وہ جب اوپر سے آرڈر آ جائیں گے تو آپ کے کاروئی ہونے کا جو ہے وہ ایک وی جو ہے آپ کے پاس موجود ہوگا اس کرپٹ آفیسر کے خلاف تو یہ ہی ایک بیسک ہے اور اس کے علاوہ اب ایک پنجاب گورنمنٹ بلکہ پاکستان گورنمنٹ نے ایک وہ سٹیزن پوٹل والی ایک اپلیکیشن جو ہے ایک ایپ ہے آپ اسے بھی ڈاؤنلوڈ کریں اور کسی کے خلاف اگر آپ جو گورنمنٹ اپلائے آپ اس کے خلاف کمپلین کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ایک بیسٹ وی ہے آپ وہاں سے بھی اس کی کمپلین جو ہے وہ درج کروائیں ریجسٹر کروائیں وہ فوری اس کے خلاف بھی وہاں سے ایکشن لیا جاتا ہے اور اس میں نیچے سے اوپر جانے والا پروسیجن نہیں ہوتا بلکہ اس میں انکوائری لگتی ہے اوپر سے نیچے کی طرف سٹیزن پوٹل میں اوپر سے نیچے کی طرف انکوائری آتی ہے اور اس میں جلد از جلد آپ کو جو ہے وہ ریلیف دیا جاتا ہے یا آپ کا جو کام ہے یا آپ کسی کے رشوت کھوڑ کے خلاف اگر آپ نکلے ہیں تو آپ کا وہ کام جلدی ہو جائے گا امید کرتا ہوں آپ کو ہماری جو ویڈیو ہے اس کی سمجھ آگئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب دیجئے تابتک لیمید اوارن نیچے